موسیقی 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 کی اجازت دے دی جائے تو برحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہوتل کا سوال ہے تقریباً ایک سو اکاون بچے پرسنالیٹی ڈیولیپنٹ کے لیے حیدر آباد کا روح کرتے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے منور الزمہ وہ پرسنالیٹی ڈیولیپنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں تو برحال ان کی ٹریننگ میں شرکت کے لیے یہ مختلف ریاستوں بشمل مہارشہ سے کچھ سٹوڈنٹس آئے تھے ان کی تعداد ایک سو اکاون بتائی جاتی ہے اور ان لوگوں نے اس ہوتل میں قیام کیا تھا اور ان میں سے ایک جو نفسیاتی طور پر بیمار تھا یا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اس نے مندر میں گھس کر یا مندر میں داخل ہو کر مورتی کی بیورمتی کی ٹھیک ہے آپ نے مجرم کو یعنی جو ملزم تھا اسے بہت زیادہ شدید یعنی زدو کوپ کیا گیا بہت زیادہ زخمی کر دیا گیا اور آپ اس کے بعد اعتجاجی مظاہریں شروع کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ پولیس پر حملہ بھی کیا جاتا ہے ایسے میں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ہوتل کو بن کرنا تو کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی ریپ کوئی کرتا ہے اور کسی کو ملزم خرار دیا جاتا ہے سزا کسی اور کو دی جاتی ہے تو بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو بہت سو سمجھ کر اعتیاد کے ساتھ اقدامات کرنے چاہیے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ لالا گڑا میں ایک مدرسہ ہے وہاں مدرسے پہ یعنی پولیس جاتی ہے اور وہاں کے جو نازم ہیں انہیں تین طلبہ کو ساتھ لانے کی ہدایت دیتی ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے میڈیا میں جو نیوز آ رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ اعتراف کر لیں اپنے طرف سے کہ مدرسے میں دیکشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے اگر اس طرح کی جو حرکتیں کی جا رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پولیس والے وہاں پر مدرسہ پہنچے تھے جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے طلبہ کو درائے دھمکا ہے ان کے خلاف مدرسے کی جانب سے مخدمات درچ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ معاشرے میں بیچینی پیدا کر رہے ہیں یعنی ایسا فرضی مخدمات کے ذریعے اپنے یا موقف یا اپنا پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس طرح کے الزمات ان پر آیت کی جا سکتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کی جا سکتی ہے کمیشل پولیس کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے سی وی آنند جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کو اس طرح کے پولیس والوں سے باقس پورس کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ آخر تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کسی پر زور زور برستی یہ کہنے پر مجبور کریں کہ وہ وہاں مدرسے میں دہشتگردی کی تربیت دی جاتی ہے تو برحال جن پولیس والوں نے وہاں اس طرح کی حرکت کی ہے انہیں خود میں سمجھتا ہوں کہ سزا کے طور پر مدرسے میں بیٹھانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے تو برحال ہم چلتے ہیں صدیق صاحب سے صدیق صاحب آپ کو ایسا نہیں لکھتا کہ کچھ جان بوچھ کر رہبن ترڈی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے افکورس یہاں سب یہاں کے امن و امن کی صورتیال کو بگھرنی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ حکومت کانگریس کو بدنام کر سکیں اور یہ مسلسل کوشش ہے چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں جانا پبلی گارڈن میں بھی ایک مندیر میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جانا اور اور بھی ایسے دو تین واقعات ہیں اور ڈسٹرک میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں جان بوچھ کے جانا یہاں کی حکومت کو بدنام کرنے کی لوگوش کر رہے ہیں تمہاری پولیس انڈلینس کا کام ہے کہ بہت الیٹ رہے چوکس رہے اس کو بے نخاب کرے کیونکہ آپ کو تمہارے لوں میں یہ ان کی ماضی سے تاریخ یہی رہی ہے حاصل پر جب کانگریس کی حکومت آتی ہے تو یہ لوگ فوراں سے اسی حرکتیں کرنا شکر دیتے ہیں تو بہت احتیاط کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے پولیس کو الیٹ رہنا چاہیے کہ کون ایسے ناصر ہے جو بلکل یہاں کی حالات کو امن کو بگاڑنا اور اس میں جو ایمیلیز ہیں ایمپیز ہیں مرکدی ادھرا بھی شامل ہیں وہ لوگ مزید اس کو ہوا دے رہے جانا کوشش کر رہے جانا تو ان کے خلاف بھی برابر ایکشن لینا چاہیے روکنا چاہیے ان کو ویسی ایری میں وزیٹ کرنا نہیں دینا چاہیے تو یہ پولیس کا کام ہے حکومت کا کام ہے کہ فوراں لائن آڈر کو کنٹرل کریں کیونکہ ویسے تو تمام تہوار جو ایت تھے وہ تو حصات جو ختم ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ کو فوراں سے حرکت میں آتے ہوئے یہ چیزوں کو کنٹرل کرنا چاہیے آپ جیسے ڈی جے کا فیصلہ تھا پابندی لگا دیا آپ بہترین فیصلہ تھا ہو جائے بلکل کریے کچھ بھی نہیں ہے کوئی اس کا جواز ہی نہیں ہے کبھی جروس نکلتے ہی نہیں تھے کبھی بھی کوئی تہوار مہدرباد میں اس طرح کے تو پابندی لگائی جائے اور آپ مدرسوں کو دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں کیسے اناصر ہے مطلب ہے کہ پولیس میں بھی جو ہے نا ایسے اناصر بھر گئے ہیں جو اس قسم کی منٹیلیٹی رکھنے والے ہیں آپ جو ہے نا جا کے بلڈوز لگا کے توڑ دیتے ہیں خبرستانوں کو درگاؤں کو توڑتے ہیں حالی مجید کو دیکھ کے وہاں پہ عربی کی تعلیم دی جا رہی تو آپ کو بہت برا لگ رہا ہوں آپ جانا کیسے الزاماتیں بتائیے آپ جانا حضرت ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک تیلنگلہ کی مندر کا سوال ہے اس حصلے میں پولیس نے طالب علم کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے واقعات کو اگر آپ بیز بنا کر فرقہ برانہ ماحول کو پراغندہ کریں گے یا زہرالت کریں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ بہانک برامت ہوں گے اس کے نتائج بہانک برامت ہوں گے اب ریونترڈی حکومت کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے خلاف سازشیں ہوں رہی ہے اور خاص طور پر فرقہ روانا ماحول کو جس طرح خراب کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی کانگریس حکومت کو بدنام کرنے کی سازش دکھائی دیتی ہے اس سلسلے میں ریونترڈی حکومت کو اور خاص طور پر کمیشن پولیس حیدر آباد کو اور ہی حرکت میں آنا چاہیے اور یہ ان لوگوں سے جو پولیس والوں نے مدرسے میں جا کر آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی حرکت کی ہے ان پولیس والوں سے بات پرس کرنے چاہیے ان پولیس والوں کو نوٹس دینی چاہیے کہ آخر تمہیں کس نے حق دیا کہ تم مدرسہ جائے اگر آپ لائن ایڈر کی بات ہوتی ہے تو پولیس کا کام ہوتا ہے کہ لائن ایڈر مینٹین کرے لیکن پولیس کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ زبردستی آپ طالب علموں سے کہے کہ تم یہ کہے دو کہ ہمیں مدرسے میں دہشتگردی کی تعلیم دی جا رہی ہے تو یہ کیا کہا کی ذہنیت ہے یہ کئی سی منٹیلیٹی ہے یا صاحب کئی شاکہوں میں تو بازابتہ جہنا آپ پر بندوق چلانے کی ٹینی آتی وہ تو آپ جا کے اس پر نظر کیوں نے پڑھتی آپ کی جانا ہے آپ یہ صرف عربی پڑھیں بچے حفظ کر رہے ہیں ان پر جا کے آپ اس وزم کی جانا حرکتیں کر رہے ہیں اور دوسری بات ہندوستان کے کسی بھی تعلیم ادار میں وہ چاہے کوئی شاکہ ہو وہ چاہے کوئی بھی ہو وہاں پر جو ہتیار کی تشدد کیا کر تعلیم دی جا رہی ہے تو اسے بند کرنا چاہیے لاتھی چلانا سکھائی جاتی ہے ہتیار چلانا سکھائی جاتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے کیا چین ہم پر حملہ کر رہا ہے کیا پاکستان سے ہماری لڑائی ہو رہی ہے اگر ویسا ہوتا ہے تو سمجھئے کہ ٹھیک ہے آپ تربیت دے رہے ہیں چین آ کے خود راہول گاندی کر رہے ہیں سبرامنیم صوامی جو بی جے پی کا سابق لیڈر ہے بی جے پی کے جو سابق روپنے راجعہ سبا ہے وہ کہتے ہیں کہ چار ہزار مربع کلومیٹر جو زمین ہماری ہے یا علاقہ ہمارا ہے چین نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو پھر چین کے ساتھ ہم کیوں اچھے تعلقات رکھتے ہیں چین کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے یہ جو ہماری لیٹی جو شاکھوں میں چلانے سکھائی جا رہی ہے جو ہتھیار چلانے سکھائی جا رہے ہیں انہیں سرادوں پر کیوں نہیں بھیجا جاتا ایسا آپ آپ تلوار سے لڑیں گے کوئی آپ پہ اٹیک کرتا ہے تو جا کے لیٹی سے لڑیں گے یا تیر اندازی سے لڑیں گے یہ سمجھنے کی بات ہے نا یہ لوگ کیا ملک کی فاظت کر سکتے ایسے اشتیار دیے جارہے ہیں صدق صاحب آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں شرم آنی چاہیے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں بلکل جائنا انہیں جب زورت پڑتی ہے تو جائیے آپ لڑیے ملک پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو جائیے آپ جا کے بارڈرز پہ مقابلہ کریے اپنے دشنوں کا بلکل بلکل جب معلوم ہوگا کہ واقعے کتنی دیش بھگتی ہے آپ میں کتہ دیش کے لیے کیا کر سکتے ہیں حالی آپ انہیں دوسری مذہب کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے آپ جائینا لاتھی تیر اندازی تلوار بازی یہوں سکھا رہے ہیں جائینا ارے اب حد تو یہ ہے کہ جو تلوار بازی سکھا رہے ہیں انگریزوں کے تلوے چھاٹتے رہے ہیں یہ لوگ بلکل تحریک آزانی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا کوئی حصہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ جائینا غلام تھے باز افتہ پیڈ غلام تھے لوگ باز افتہ بلائف ملتی تھے یہ لوگوں کو تنخاہ ملتی تھی ان کو ملتی تھی اور انگریز بھی بہت خوش تھے ان سے کیونکہ یہ لوگ دیش کے خلاف ہی کام کر رہے تھے انگریزوں کے خلاف جب ہندوستان تحریک چھوڑ دو تحریک شروع ہوئی تھی تو آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی ان لوگوں نے حصہ نہیں لیا آر ایسیت نے باز افتہ اپنے کارکنوں کو ہیڈائیٹ دی تھی کہ وہ گاندی جی کی شروع کردہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک جو انگریزوں کے خلاف ہے اس میں حصہ نہ لیں ہمیشہ الگ تھلک رہتے تھے جتنی تحریک ہی گاندی جی کی جتنے مومنٹ سے تحریکات میں اس میں لوگ کبھی بھی کبھی بھی پارٹسپیٹ یہ لوگ نہیں کیے بلکہ الٹا لیڈیس ہوگر آجاتے تھے انہیں بے خوف ہوکہ اس میں یہ لوگ نے کبھی بھی کوئی پارٹسپیٹ کیا تاریخ میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے بلہا ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ جو فرقہ پر صدرین ہندوستان کو تباہ واربات کرنے پر طلعے میں ہیں ان کے خلاف مخدمات دائر کیا جانے چاہیے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ مرکزی مملکت وزیر داقلہ بندی سنجے ہو یا پھر کشنڈڈی ہو یا دوسرے بی جی پی قائدین ہو جس انداز میں وہاں پر ان کے بیانات آ رہے ہیں جس طرح اکسایا جا رہا ہے لوگوں کو معصوم بولے بالے ہندووں کو انہیں آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے ہماری ریاست میں امن ہے ہماری ریاست میں لا آئن آرڈر یعنی کنٹرول میں ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے آج ہندوستان میں تلنگانہ ہندوستان کی سب سے کم امر ریاست ہونے کے باوجود بھی ترخی کے لحاظ سے آگئے ہیں ریح صاحب اگر آپ انڈیکس دیکھیں جو ترخی ہے امن و آمان ہے سکون ہے اور جو ترخی سے جو تیزی سے ترخی ہو رہی ہے خاص روپائیٹی سیکٹر ہو رہا ہمیں تو یہ ورلڈ کے جو ہے نا پلیٹ فارم پہ نظر آ رہا ہے ہیدر آباد جا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ترخی کو روک دے اس کو متاثر کرے جائنا بینگڈور کر کے رکھے تھے معلوم ہے نا ختم ہو گیا اتنا اتنا تباہ و تاراج کر دیا اپنے دور میں لوگ کہ اس کی ترخی ساری رک گئے پورے بھاگے نکل کے پورے جو ایکسپرٹس تھے پورے سینٹیز تھے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں تے آئے امن ہے بلکہ آئے ہم یہاں پر بڑے کمپنیز کھل گئے تھے وہاں پہ یہاں جاں 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 تو لوگ ڈر گئے یہ بھی یہ کہ انویسپنٹ کی جگہ ہے کام کرنے کی جگہ ہے یہ لوگ تو ایسا جہاں بھی جاتے ہیں لیکن ڈرخوف کا محول پیدا کرتے ہیں اور انویسپنٹ جو ہوتا ہے اس کو روک دیتے لگا ارے آپ اندردہ کیجئے فرقہ پرستی کا لیکن یاد رکھئے یہ جو بھی حکومتیں ہیں جو بھی لیڈرز ہیں وہ تمہارا استحصال کر رہی ہے معصوم بولے بھالے ہندووں کا استحصال کر رہا ہے غریب ہندووں کا استحصال کیا جا رہا ہے انہیں نہ ہندو سے کچھ لینا دینا ہے نہ ہندویزم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ وہ اپنا اختیدار چاہتے ہیں مثال کے سور پر آپ نرین درمودی حکومت کو لیجئے نرین درمودی حکومت حلال سارٹیفیکٹ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی میٹ ایکسپورٹس کے لیے حلال سارٹیفیکٹ کو منظوری دیتی ہے جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ خبر کو چھپا دیا گیا تھا گودی میڈیا بھی یہ خبر کو چھپا کر رکھا تھا اور یکم اکٹوبر کو جو واقعہ ہوا تھا آٹھ یعنی دس بارہ دن کے بعد یہ گیارہ اکٹوبر کو یہ منظریاں پر لائیا گیا تو یہ آپ اندازہ کی ہے کہ آج ہندوستان جو میٹ اور بیف ایکسپورٹ ہے اس پہ ایکسپورٹرز میں ہندوستان سر فریس ہے ٹاپ ہے آج بھی اگر آپ گلپ کنٹریز میں جائیں تو پتا چلے گا کہ تقریبا جو بیف آتا ہے سب انڈیا سے آتا ہے پورا بازپتہ سیڈ لوگ کے بازپتہ گورنمنٹ کی نگرانی میں جائے گورنمنٹ کی نگرانی میں آ رہی ہے اور ہمارے ہندو بھائی ہیں جنہیں بلغلائے آ جا رہا ہیں جنہیں اکسایا جا رہا ہے جنہیں گمراکیا جا رہا ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ فرقہ پرست جو ہیں وہ درندے اپنی اولاد کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اپنے اقتدار کے لیے اقدامات کرتے ہیں اور ہندووں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ ہندو کے مفادات سے اب اندرہ لگائیے کہ بیروزگار اگر ہندوستان کی جو آبادی ہے ایک سو بیالیس کروڑ ہے اور تقریبا نائنٹی پرسن ہندو ہیں اگر تو تو پھر بیروزگاری کس میں زیادہ ہے ہندووں میں زیادہ ہے پرسنٹیج ان کا زیادہ ہے کس کو پہنچ رہا ہے ملک کدھر جا رہا ہے ملک کی ترقی آپ روک دے رہے جانا اس قسم کی حرکتیں کر کے ٹماتر خرید کر ہمارا غریب طبخہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈل کلاس طبخہ ہے وہ نہیں کھا سکتا پیاس کی قیمتیں آسمان پر پہنچ رہی ہے تیل کی قیمتیں آپ دیکھئے کہ چار سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے جی ہم بلکل ساری ترکاریاں انہیں جتنے روز مرہ کھانے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ عام عدمی کی دستر سے باہر ہے عدمی سوچ رہا ہے خریدنے کے لیے اس کو یعنی آپ مٹن چکن تو چھوڑ دیجئے یہ جو روز مرہ کی ترکاری وہ بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ عدمی سوچ رہا ہے کہ کیا کریں گے دالوں کے جو ریٹ ہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی خوابوں نہیں ہے حال تو یہ ہے کہ آپ اندلہ یہ کہ جیل میں بیٹھا ہے گنڈا آپ اندلہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح حکومت چلا رہا ہے کس طرح حرکتیں کر رہا ہے کس طرح لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے اور آپ اندلہ کرتے ہیں کہ اس پر کوئی خواب اپ آئینے والا نہیں ہے وہ تو وہاں جیل میں ناش رہا ہے گا رہا ہے جشن منا رہا ہے شہر و شاعری کر رہا ہے ریاض صاحب اس کا بھائی کہتا ہے آج ہی میں نیوز دیکھا کہ ہم لوگ جیل میں بھی اس پر چار تا پانچ لاکھ خرچہ کرتے ہیں مہینے کو ہم لوگ بہت لیویش ہیں ہماری زمین ہیں ہم کئی اکر زمین ہیں ہم لوگ بہترین بہت امیر ادمی ہیں وہاں کے یا نہ کہ انہیں اس کا بھائی بہین دیتا ہے رمیش کچھ نام ہے اس کا آج کی میں نیوز دیکھا ہوں تو انہیں برا کہ آج بھی ہم انہیں جیل میں بندے لیکن اس کے اوپر بھی ہم لوگ چار پانچ لاکھ تا خرچہ کرتے ہیں یہ لوگ تو چار پانچ لاکھ تا خرچہ کر رہے ہیں لیکن جو مرکزی وزرات داخلہ ہے باز آپ تھا سیکشن ٹو سیکسی ایٹ کے تحت اس پر یہ یعنی ایک جان بوچ کر اور بظاہر کہ آپ اس کو صرف گجرات کی سابربتی جیل میں رکھا جائے اور اسے کہیں منتقل نہ کیا جائے کیونکہ وہ بھانڈا پوٹنے والا ہے اگر وہ گجرات سے نکل جائے گا اور ساؤت میں اسے لاکھ رکھا جائے گا تو یہاں جیل میں اس کا بھانڈا پوٹ سکتا ہے سارے سچے اگل دے گا اس لئے اس کو جانا فائی سٹار فیسٹریٹیز دی جاری ہے کیوں دے رہی ہے وجہ کیا ہے یہ پوچھنا چاہیے کیا مرکزی وزرات داخلہ ہے اس بارے میں کوئی وضاحت کر سکتی ہے کئی اس کے پر راز سیکریٹس اس کے اندر پینا ہے اور پتا نہیں کیا کیا کون کون اس کے پیچھے ہیں کیا ہے یعنی ایک نا ایک دن تو پتا چلے گا کہ واقعی ہے ایک عجیب غریب خوف کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے اندوستان میں ایک بیچینی پیدا کر دی گئی ہے یہ بیچینی یہ خوف کیا ہے تباہی وہ بربادی کی طرف لے جائے گا یعنی ایک گھنڈے کو نام لے لے کے آپ جو ہے نا لائنر ختم ہو چکا ہے جس کو چاہے تھا جس کو چاہے مروہ دے رہا ہے تو پھر کر کیا رہے ہیں پھر آپ کئی کے لیے ہیں پھر ارے حد یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیبل پر ہماری جو ایمیج خراب ہو گئی ہے وہاں پر خاص اور اس پر کینیڈین گورنڈمنٹ نے بازے طور پر کہا کہ بیچینی گوریپ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جو حکومت کے ایجنٹ ہیں یعنی انڈین گورنڈمنٹ کے جو ایجنٹس ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں ان دیکھشت گردوں کو ان انتہا پسندوں کو ان خاتلوں کو ان ڈاکوں کو اور بار بار ہو کر آئے لیکن یہ لوگ دنائی کرتے جا رہے ہیں کہ انہیں ہمارا ہاتھ نہیں ہے ہمارے ایجنٹس نہیں ہے جبکہ انہیں پروف دینے تیار ہے امریکہ بھی ساتھ ہے کہ برا کے برابر انڈیا کے ایجنٹس اس میں شامل ہے پنون کے ختل میں جانا لیکن اس کے بوجود بھی یہ لوگ ماننے تیار ہی نہیں ہے جانا اب اندازہ کیجئے کہ کینیڈین نے اب ایک اور اس کا نام پیش کیا ہے ایک سال پہلے اس سے گرفتار دوہزار کوئی یعنی پچھلے سال یا اس سے پہلے اس کو گرفتار کیا تھا کیڈ نیمین کے کیس میں اور دھمکی دینے کے کیس میں تو بہرحال ایک راہ کا سابع خوددار ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا یہ سب ڈراما بازی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ امریکہ یو ایس گورنمنٹ ہو یا پھر کینیڈین گورنمنٹ ہو وہ الزام آیت کریں کہ وکاس یادو استعمال کر رہا ہے وکاس یادو نے پنون کے ختل کی سازی سرچی تھی تو پھر اس کا مطلب راہ پر امیلی اٹھانا ہے بلکل اور اب تیاری نہیں ماننے کے لیے جبکہ پروف دینے کے تیام پروف دے رہا ہے کینیڈا امریکہ بھی وہ رہا ہے کہ بلکل جینا یہ لوگ انوالو ہیں اس کے ختل میں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نینے وہ جینا ایک پناہ گا بنی ہوئی ہے سرارجیوں کی جینا انہیں ٹیٹ فور ٹیٹ جو چل رہا ہے دیکھیں آپ انہیں کوئی سینسی نہیں ہے اس میں جانا جی 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 تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں ترکل ایزہ خالستانی اہامیوں کا سوال ہے کینیڈا امریکہ میں وہ مقیم ہیں اور اس لئے میں حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ان جو خالستان کے اہامیوں نے ختل کروا رہی ہے سازیشن رکھی جا رہی ہے اور دہشرت گردوں کو استعمال کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ گینگسٹرز کو استعمال کیا جا رہا ہے بشنوئی کا نام بھی اس میں آ رہا ہے تو بہرحال ایک اکتیس سالہ ایک شخص ہے وہ کس طرح کی ایسی پکتگی اس میں پائے جائے گی میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا بہرحال یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے بشنوئی کو سامنے رکھ کر تو یہ ہو سکتا ہے کہ کھیل بہت جلد اس کے بینہ خواب بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں تک فلسطین اور اسرائیل کا سوال ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے کس طرح اس کی شیطانیت اس کی درجالیت کا سلسلہ جاری ہے اور آپ نے دیکھا کہ سات اکٹرور دو ہزار تیس سے لے کر آج تک یعنی چمالی سزار سے زائد فلسطینیوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے ایک لاکھ سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ سکسی پرسنٹ فلسطینی تو معذور مستقل طور پر معذور ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح یعنی اسماعیل ہنیا جو حماس کے سربراہ تھے انہیں شہید کیا گیا ایران میں دھوکے سے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح موجودہ سربراہ یہیہ سنوار کو شہید کیا گیا اور اب آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اسرائیل کی درندگی اس کی مقاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حماس کے اب تک پانچ سربراہ ہوئے ہیں جس میں سے چار سربراہوں کو اسرائیل نے ختل کیا ہے یعنی شہید کیا ہے مثال کے طرح پر دوہزار چار میں آپ دیکھیں گے کہ حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کو جبکہ وہ نماز پڑھ کرنے کر رہے تھے انہیں حملہ کر کے شہید کر دیا گیا یہ پہلے سربراہ تھے وہ حماس کے بانی تھے پھر اس کے بعد اپریل دوہزار چوبیس میں یعنی ویٹن ون منٹ آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی درندگی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسرائیلی درندوں نے عبدالعزیز رنتاسی کو شہید کیا یعنی مارچ میں شیخ یاسین کو پھر اپریل میں حسن عبدالعزیز رنتاسی کو اور پھر اکتیس جولائی دوہزار چوبیس میں اسماعی لہانیا کو شہید کیا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سولہ اکٹوبر دوہزار چوبیس کو یہیہ سنوار کو اس نے شہید کیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دہشتگردی کر رہا ہے اور ساری دنیا میں دہشتگردی کی جو اصل جڑا ہے جو سبب ہے وہ اسرائیل ہے یا صاحب امریکہ کلیر کر رہا ہے کہ بھئی یا یا شنوار کو تو تم نے ختم کر دیا اب نیگوشیشن کا ٹیم آگا ہے بس کرو ایچ سینف لیکن وہ ماننے تیانی ہے کیا بس کرو امریکہ کس کرو یہ ماننے تیانی ہے بولا کہ نینے جب تک کہ ہماری یرغمال راہ نہیں ہوتے میں برابر حملہ کرتے جاؤں گا لیکن حماس کی آپ بتا رہو کہ آپ دیکھیں گے کہ کئی اہم کمانڈرز اپنی جینل زندگی اسے محروم ہو چکے ہیں اور جامع شہادت نوش کیا ہے اور حماس ان نقصانات کے باوجود کہہ رہی کہ ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اسرائیل کے یرغمالیوں کو رہا کریں گے اس وقت ہے کہ جبکہ اسرائیل اپنی جیلوں میں بند تمام فلسطینی خیجیوں کو رہا نہیں کرتا اور غذا پر جس طرح کہ وہ حملے کر رہا ہے وہ بند نہیں کرتا اس کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تب تک ہم ہر حال میں اسرائیلی یرغمالیوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں چاہے ہم شہید ہو جائیں چاہے ہم مٹ جائیں لیکن اسرائیل کو لے ڈویں گے انہوں نے کلیر کہا ہے لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کرنے سے تحریک تو ختم نہیں ہوتی اور اس طرح ہوتا ہے یہ نظریہ ہے پورا یہ تحریک ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ایران بھی کہہ رہا ہے جائنا حالی آپ لیڈرشپ کو ختم کرنے سے یہ ختم ہونے علی نہیں ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ کو بتاتا ہوں اسلامی مضائمت سے جو تحریک ہوتے ہیں وہاں اگر ایک لیڈر شہید ہوتا ہے تو اس سے کہیں بہتر لیڈر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل تیار رہتے ہوں شہادت کے لیے یہ پناہ بیچن رہتے ہیں تو ویسے میں لوگ کیا کریں گے کتنے ہتیار یوز کریں گے اور آپ کو بتا رہا ہوں آج دنیا جو ڈر رہی ہے فلسطینیوں سے آج دنیا جو ڈر رہی ہے عزباللہ سے اور حماس سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موت کا اور شہادت کا پیچھا کرتے ہیں اور موت زندگی ان کا تاقعب کرتی ہے بلکل جائنا یہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں بلکل انہیں کہا کہ ہم کچھ فرق پڑھنے آلہ نہیں ہیں ہر بچہ ہمارے پاس جائنا ہماس کا لیگر ہر بچہ ہے جائنا ہر بچہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے تیار ہے بلکل جائنا اور یہی تو حقیقی کامیان بھی ہے ماخت فخر اظہار کرتی ہے کہ ہمارا بچہ شہید ہوا تو اور ایک تیار ہے ہمارے لیگر ماشاءاللہ تو برحال لادرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سلمان خان کا سوال ہے اور ہم نے بشتوں گروپ کی بارے میں بات کی ہے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کو جو سیفٹی کی ضرورت ہے وہ امہ ہی اثر ہو جائے تو برحال آپ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح کے حالات سلمان خان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بلڈ پروپ گاڑی لے لیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں مرکزی ایجنسیاں ہیں نفاذ خانون کی ایجنسیاں ہیں انہیں بشتوں گینگ کی سرگرمیاں نظر کیوں نہیں آتی خاموش بیٹے میں کچھ بھی حرکت نہیں ہے جائنا اور اب کہتے ہیں وائی پلس زیٹ پلس سیکریٹی کی درگی سیکریٹی کی درگی جائے تو یہ سب ایسا دیکھتا ہے ایک ڈراما بازی کر رہے ہیں بہرحال ناظرین ہم آپ کو ایک خانشی کی کہانی سنائیں گے کیونکہ اپنا ہارا پرگرام اختتام کو پہنچنے والا ہے عمر ہے پینتالیس سال اس خاتون کیا اس خاتون کا آپریشن ہوتا ہے دوہزار بارہ میں اور ڈاکٹرز آپ اندازہ لگائی ہے کہ گورنمنٹ ہسپیٹل کے ڈاکٹرز ہیں اور کس قدر قابل ہیں کہ وہ آپریشن کرتے ہیں اپنڈکس کا اور اس کے بعد خاتون کے پیٹ میں دو یعنی سیزرز جو سردے بھی سیزرز ہو دی ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں خاتون کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے وہ دوسرے ڈاکٹرز سے رجوع ہوتی ہے اور دوسرے ڈاکٹرز بھی اسے دویات دیتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے اسے آرام بھی ہوتا ہے راہت بھی پہنچتی ہے لیکن درد ختم نہیں ہوتا بہرحال پھر دوبارہ اسی ہسپیٹل میں وہ پہنچتی ہے سکیم کے آپ کو بتا دوں سر تھوٹوب نام گیال میموریل ہسپیٹل ہے وہاں پہنچتی ہے پھر ڈاکٹرز وہاں اس کا ایک سری لیتے ہیں وہ یہ دیکھ کر احران ہوتے ہیں کہ پیٹ میں ایک نہیں بلکہ دو خینچیاں ہیں اور پھر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے اور وہ خینچیاں وہ نکال دی جاتی ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ خاتون کی حالت مستقم ہے تو صدیق صاحب آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارے جو ایجنسیاں ہیں وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اسی کی طرح آپریشن کر رہی ہیں بلکل یعنی پروفیشن بھی جو ہیں ان کے داؤ پر لگے ہوئے ہیں اور اکثر سرکاری اسپیٹالوں میں اس طرح کی کئی واقعات ہوتے رہتی ہیں کئی چیزیں بھول جاتے ہیں لوگ لاپروئی کی امتیائے بدترین مثالیں برحال میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے اور ڈاکٹرز کو بھی انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جذبہ انسانیت ان میں کھوٹ کھوٹ کر بھر آ رہنا چاہیے جس کے نتیجے میں لوگ جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں انہیں دواؤں کی ضرورت کم اور ڈاکٹروں کی بعض چیز سے آرام زیادہ ہوتا گا تو بہرحال ناظرین اس کے ساتھ ہم اپنا پروگرام قبر و خیال اقتدام کو پہنچا چاہے ہیں اپنے مذبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ